نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج کے مسائل حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے حج مبرور کی جزا جنت ہے خواتین بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا زیارت کرنا ارادہ کرنا اور اسلام کی استلاح میں مخصوص طریقے سے زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس فرض کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کیا کرو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان میں ایک تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی نماز پڑھنا بیت اللہ کا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور زکاة دینا ہے جیسے کہ تمام عبادات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ عبادات بندے کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں تو اسی طرح حج کے بھی یہ دونوں فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ایک طرف انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے دوسری طرف اس مقام پر اللہ کا گھر اور کچھ مخصوص نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے خصوصی تعلق اور خصوصی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایل عمل افضل کہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا ایمان باللہ و رسولہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا قیل سم مازا پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کونسا عمل بہت اچھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کونسا عمل سب سے بہتر ہے فرمایا حج مبرور وہ حج جو مقبول ہو جس میں کوئی گناہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مرتبہ ارشاد ہے کہ جس شخص نے حج کیا اللہ کی رضا کی خاطر اس میں کوئی بے حیائی کی اور گناہ کی بات نہ کی وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا گویا حج انسان کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الہج یہد ممکان قبلہو کہ حج انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی معافی کا سبب بنتا ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ الحج جہاد لکل ضعیفن حج جہاد ہے ہر کمزور کا اور ویسے بھی حج جو ہے اس میں جسمانی مشقت بھی شامل ہوتی ہے مال بھی شامل ہوتا ہے وقت بھی شامل ہوتا ہے اور اپنے گھر بار اہل و ایال اور بہت سی پسندیدہ چیزوں کو ترک کرنے یا ان کی ہجرت کا بھی ثواب انسان کو ملتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج جہاد لکل ضعیفن اور ایک اور جگہ پر فرمایا نصائی کی روایت ہے جہاد الكبیر والضعیف والمرأت الحج والعمرہ بورے کمزور اور عورت کا جہاد حج ہے اور وہ حج جو مبرور ہو مبرور بر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے نیکی یعنی جس میں نیکی ہی نیکی ہو اور گناہوں سے بچا جائے ان شرائط کو پورا کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کی ہیں تو ایسے حج کے بارے میں فرمایا الحج المبرور لیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ کہ حج مبرور کی جزا جنت کی سوا اور کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملانے کی ترغیب دی اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو حج کیا جاتا ہے وہ حج تمتو ہوتا ہے جس میں حج کے ساتھ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے فَمَنْ تَمَتْتَعَ بِالْحَجِّ لَلْعُمْرَدْ کا لفظ آتا ہے اور حادیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے حج کی تین بڑی قسمیں ہیں حج افراد حج قرآن اور حج تمتو افراد اکیلا ہی جس میں صرف حج ہوتا ہے تمتو جس میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں قرآن میں بھی دونوں ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ تمتو میں عمرے کے بعد احرام کھول کر دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے حج کے دنوں میں جبکہ قرآن میں ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں ان تینوں میں بہترین جو حج ہے وہ حج تمتو ہے کہ انسان حج کے مہینوں میں نکلے پہلے عمرہ کرے اور اس کے بعد حج کرے پھر اگر مدینہ چلا جاتا ہے اور واپسی بھی پھر مکہ آنے کا موقع ملتا ہے تو ایک عمرہ اور ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو ملانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو ملاؤں کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہ چاندی اور سونے کے مل کو دور کر دیتی ہے اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں اسی طرح حج کے دوران انسان جب مال خرچ کرتا ہے تو اس مال کا عجر بھی بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ جتنی تم کو تکلیف ہوگی اور جتنا تم خرچ کروگی اتنا ہی سواب تم کو ملے گا یعنی عموماً حج پر جب جاتے ہیں لوگ تو اپنے کھانے پینے پر یا اپنے آرام سکون پر خرچ نہیں کرتے اور یہ سوچ کر کہ حج تو ہوئی جائے گا جس کس حال میں بھی اور چلے کچھ بچت ہو جائے آپ دیکھیں کہ اگر انسان کوئی بھی اس قسم کی بچت اس موقع پر کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جائے یا اس کے آرام سکون میں خلل آئے اور وہ وہاں جا کر بھی فرائض ادا نہ کر سکے بیمار ہو جائے یا کمزور ہو جائے تو اس بچت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ بار بار تو انسان نہیں جاتا لیکن جب جائے تو پورے احتمام کے ساتھ اپنے صحت اور اپنے غزہ اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے اور اپنے باقی ضروریات کو مد نظر رکھے کیونکہ انسان کے ساتھ فطری ضروریات جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ان فطری ضروریات کو پورا کرنا بھی باعث سواب ہوتا ہے کیونکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ساتھ لگائیے ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو وہ بھی انسان اپنے حق میں کتاہی کرتا ہے پھر اسی طرح خاص طور پر جس بات کا احتمام کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ حرام مال نہ ہو حلال مال ہو کیونکہ عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک مال حلال نہ ہو اس بات کا احتمام کرنا نہایج ضروری ہے کہ جس پیسے کے ساتھ حج کیا جا رہا ہو وہ جائز طریقے سے کمایا گیا ہو اور یہ دراصل ایک ٹریننگ ہے کہ انسان اگر حج کے موقع پر حلال کا احتمام کرتا ہے تو وہ باقی زندگی میں بھی پھر اس کا احتمام کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے لوگوں کی شفاعت کا بھی موقع دیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے دونوں اللہ کے مہمان ہیں خدا نے ان کو بلایا اور وہ آئے اور جو کچھ انہوں نے مانگا خدا نے ان کو دیا دوسری خاص چیز جس کا حج کے موقع پر خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے جھگڑا فساد سے پرہیز کرنا کیونکہ اگر انسان حج بھی کرتا ہے اور دوسروں کو عذیت دیتا ہے تو وہ حج بھی قابل قبول نہیں مسلمان کی تو ویسے بھی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرے مسلمان جہاں محفوظ رہیں یعنی زبان سے بھی کسی کو عذیت نہ دی جائے کسی کو دکھ نہ پہنچایا جائے اور ہاتھ سے بھی نہ دی جائے اور صاحب ایمان کی تعریف کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر اس میار پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں تو پھر ہم اپنے صاحب ایمان اور صاحب اسلام ہونے کا اچھی طرح خود جائزہ لے سکتے ہیں چونکہ حج ایک تربیتی کورس بھی ہے اس لیے حج کے موقع پر لڑائی جھگڑا اور غصے اور غیظ و غضب کا اظہار کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے خاص طور پر قرآن پاک میں فرمایا لا جدالہ کہ کوئی جھگڑا نہ ہوگا اس موقع پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا چونکہ موقع ایک مشقت کا موقع ہوتا ہے ایک تکلیف کا موقع ہوتا ہے وہاں پر طرح طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں سفر کا انتظار بے شمار ہوتا ہے یہاں سے جب سفر شروع ہوتا ہے بعض اوقات فلائٹس ڈیلے ہوتی ہیں تو اس میں بہت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے پھر اس کے بعد ائرپورٹ کے اوپر امیگریشن میں بعض اوقات گھنٹوں لگ جاتے ہیں پھر اسی طرح جدہ سے مکہ پہنچنے میں جہاں شوق بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں انتظار کی تکلیف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ وہاں کا موسم بھی شدید ہوتا ہے مکہ کا موسم عام طور پر شدید موسموں میں سے ہے اور اس میں شدت گرمی کی ہوتی ہے تو موسم کی شدت انسان کے مزاج پر بھی اثر ڈالتی ہے اور پھر انسان بعض اوقات ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بعض اوقات کھانا وقت پر نہیں ملتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک شہر میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو آپ کی پسند یا آپ کے ٹیسٹ کا کھانا میسر نہیں آتا جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر برہمی پیدا ہو سکتی ہے پھر اسی طرح جہاں لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے ازدہام ہوتا ہے وہاں اور کئی قسم کی مشکلات جسے ٹائلٹس وغیرہ میں بہت رش اور پوری طرح صفائی ستھرائی کا نہ ہونا بعض طبیعتوں پر بہت گراہ ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی صبر کے ساتھ برداشت کرنے والی ہیں کسی بھی موقع پر جب ٹرافک جیم ہو جائے یا کہیں بھی انتظار میں کھڑے ہونا پڑے تو اس پر ہمیشہ یاد رکھئے کہ ایک انتظار ہمیں حشر کے میدان میں کوئی کرنا ہوگا اور اس موقع پر بھی چیخ بکار کچھ کام نہ آئے گی یہ دراصل اسی کی ایک تیاری ہے چھوٹی سی اور اس وقت جزا فضا اور چیخ نہ چلانا اور غصے کا اظہار کرنا اس مشکل کو کسی بھی طرح کم نہیں کرتا کیونکہ ان تمام مشکلات کے حل کا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے وہ ہو نہیں سکتی اس لئے صبر اور تحمل کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں اللہ کے مہمان ہیں آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ پائیں گے وہ آپ کی طرف متوجہ ہے اس کا حکم ہوا اس کا اعذن ہوا تو آپ اس کے گھر آئے اور اس کا سفر اختیار کیا آپ نے بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں روتے ہیں لیکن کوئی چارہ نہیں پاتے کوئی ہیلہ نہیں پاتے وہاں پہنچنے کا اگر آپ کو اللہ نے وہ موقع عطا کیا تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی زبان اور اپنے جذبات اور اپنے باقی مشکتوں پر قابو پائے رکھیں چھگڑے لڑائی میں تھوڑی سی بات اس پر بیکے زبان کا جو صحیح استعمال جیسے غیبت جھوٹ چغلی فساد اس طرح کی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے یہ تمام جیسے روزے کو نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح حج کی عبادت کے لیے بھی سخت نقصان دے کیونکہ وہاں پر کوئی خاص کام تو ہوتا نہیں وقت بہت فارغ ہوتا ہے بعض اوقات تو اس موقع پر بہت احتمال ہوتا ہے کہ انسان فضول کے سمجھئے بیکار گبتگو شروع کر دے تو اس سے بچنا چاہیے سب سے پہلی چیز جو ہے حج میں وہ احرام ہے احرام کا لفظی مطلب ہوتا ہے حرام کرنا کہ حج میں جب احرام انسان پہنتا ہے تو احرام کسی کپڑے کا نام نہیں ہے ہمارے حاضرہ کانسپٹ میں تھوڑا سا فرق آگئے ہم نے وہ دو چادروں کو یا عورتوں کے لئے مخصوص کپڑے کو احرام کا نام دے دیا پہلے اور پھر اس کے پہننے کو احرام پہننا کر دیا وہ ٹھیک ہے وہ تو ایک علامت ہے لیکن احرام جو ہے وہ دراصل نیت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کچھ چیزوں کو جو انسان کے لئے حلال ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں ان کو اپنے لئے حرام قرار دے دیتا ہے اور ان میں کیا چیزیں حرام ہیں اس میں جنسی تعلق حرام ہے اسی طرح بال کاٹنا ناخن ترشوانا یہ تمام چیزیں حرام ہیں خوشبو لگانا دنیا کی زیب و زینت کرنا مردوں کے لئے صلح و لباس وغیرہ پہننا جو ہے وہ ممنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ احرام سے پہلے نہا دھو کر احرام پہننا اور احرام پہننے اس سے پہلے خوشبو لگانا بھی شامل ہے لیکن جب احرام کی نیت کر لی جائے تو اس کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی بال نہیں کٹے جا سکتے اور مخصوص پابندیاں جن کا مجھے یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کرنا یہاں بتانا جو کچھ مقصود ہے کہ احرام کا اصل مقصود کیا ہے احرام کا اصل سبق یا فلسفہ یہ ہے کہ جس رب کے حکم سے انسان حلال کو حرام کر لیتا ہے اسی رب کے حکم سے باقی حرام چیزوں کو بھی اپنے لئے حرام ہی سمجھے انہیں اپنے لئے حلال نہ کرے اور نہ صرف یہ کہ وہاں بلکہ اپنے گھر میں بھی اس چیز کو دہرائے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ سے جو اہد و وعدہ کرتا ہے اس پر پھر باقی زندگی میں بھی پورا رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ احرام کے بعد لبیک پکارتا ہے انسان اور اس کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ جیسے اس مخصوص سفر میں انسان لبیک پکارتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں یہی لبیک اس کی ساری زندگی میں بھی اس کے ساتھ شامل رہے کہ جہاں رب کا حکم آئے جہاں اس کی اطاعت کا وقت آئے وہاں پھر وہ لیتو لال سے کام نہ لے اور سستی سے کام نہ لے بلکہ فوراں اپنے رب کی بات پر حاضر ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اس سفر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو بھی پوری طرح پورا کر کے جائے یعنی ان کے رہنے سہنے ان کے کھانے پینے کا انتظام اور احتمام اور جو اپنے سفر کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرے عموماً یہ خیال کیا جاتے ہیں چونکہ اللہ نے ہم کو بلایا ہے اللہ کے ہم میمان ہیں لہٰذا اپنے ساتھ زادے راہ کی ضرورت نہیں اور زادے راہ نہ لینا اور دنیا کا سامان نہ اٹھانا یہ زیادہ تقوی کی بات ہے حالانکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خِيْرَ الزَّادِ تَقْوَا کہ زادے راہ لیا کرو یعنی انسان کی جو فطری ضروریات ہیں کھانا پینا اور استعمال کی چیزیں ان کو استعمال کرنا ہی دراصل شکر ہے اور یہی دراصل ایک نیکی ہے اور پھر خاص طور پر جس زادے راہ کا تذکرہ کیا گیا اور جس زادے راہ کی ہدایت کی گئی وہ تقوی ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی تمہاری ضرورت نہیں بلکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت جو ہے اس کا ساتھ شامل ہونا بھی نہائید ضروری ہے کیونکہ اگر انسان کے اندر احساسات نہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں اس کے گھر کے دیدار کا شوق نہیں تو پھر بظاہر ان سارے رچولز کو پورا کرنا آنے لگتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان حرم میں داخل ہو جائے یعنی مکہ کے قریب پہنچے تو اس وقت بھی جو اصلیت اور اصل توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بہت ترقی کی ہے اور پاکستان سے اگر انسان پہلی دفعہ ملک سے باہر مکلا ہو تو عموماً بہت سی چیزوں میں عمارتوں میں اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں فرق نظر آتا ہے تو انسان ان چیزوں میں مصروف ہونے کی بجائے اس خرید و فروخت اور خرید و فروخت ضرورت کے وقت ہی جا سکتی ہے لیکن اگر توجہ اور شوق اور پرائیٹی وہ بن جائے اور حج ثانوی حیثیت اختیار کر لے تو یہ کچھ خائدے کا نہیں نقصان کا سعودہ ہوگا آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ نئی ہوں اور انسان ان میں سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں بھرتا رہے اور ادھر اسے در بھومتا رہے یا جدہ کے بازاروں میں شاپنگ کرتا رہے یہ سب کچھ خسارے کا سعودہ ہے اس لیے کہ دنیا کا سامان تو انسان کو کہیں سے بھی میسر آسکتا ہے لیکن اللہ کا گھر صرف اسی ایک جدہ پر ہے اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کا وہ وہی واحد موقع ہو اس لیے اس موقع پر جس مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے اس مقصد کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کا ایک اور مخصوص فیل جس کو یہاں میں جو طریقہ حج ہے اس پر بات نہیں کروں گی کہ کتنے پھیرے لگائے اور کتنے چکر میں کہاں رکے اور کیا کرے اور کیا نہ کرے میں صرف چند ایک ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ جس کی طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے یا یادہانی کرانا مقصود ہوتی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دعاوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت کسرت اور رغبت اختیار کرے کیونکہ دعاوں کی قبولیت کا بھی وقت ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت انسان کو عطا کرتا ہے تو اس کی طرف سے کہیں بھی غافل نہ ہو اس میں مخصوص تسبیحات جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے استغفار کی تسبیح ہے دروش شریف ہے اور اسی طرح بے شمار اور چیزیں ان چیزوں کی طرف متوجہ رہے جیسے پانچ دفعہ انسان نماز کے لئے نکلتا ہے تو پانچ اوقات میں ہر دفعہ آنے جانے کے لئے اگر ایک تسبیح اپنے طور پر مخصوص کر دے تو بہت سارے ذکر جو ہیں پابندی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ میدانِ عرفات میں جانا اور مناں میں رہنا جو ہے یعنی جہاں حج کا رکن ہے عرفہ کا قیام وہاں ایک بہت مشکت کی بات بھی ہے وہاں پر عموماً لوگ پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں گرمی کی شدت ہوتی ہے نڈھال ہو جاتے ہیں تو وہ وقت ایسے ہی ہاتھ سے چلا جاتا ہے آپ سب کو یہ تو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ وقت بخشش کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس میں خاص طور پر کھڑے ہو کر دعائیں کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور خصوصاً جو وقوف کی بات بار بار آئی وہ وقوف عرفات عرفات میں کھڑے ہونا اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی عرفہ یعنی ذلحج کی نومی تاریخ کی بہت فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں عبلیس اور اس کی ضروریت عرفات کے پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہو کر چیختے چلاتے ہیں لیکن ہمیں صرف یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم تھنڈے دل سے گناہ کرتے رہیں تو کبھی شاید ہماری زندگی میں بھی موقع آ جائے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں اور ہماری بھی بخشش ہو جائے وہاں پہنچ کر بھی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہتی کہ اس دن کوئی دعا بھی مانگ سکیں کیونکہ میرے اپنے سامنے کئی ایسے واقعات گزرے کہ بہت سے لوگ موسم کی شدت اور صحت کی خرابی اور خصوصاً جو ہمارے ہاں رواج ہے بوڑے ہو کر حج کرنے کا بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے اس کی وجہ سے انہیں اپنا بھی ہوش و خواست نہیں ہوتا اور دعائیں مانگنے کے جو اوقات ہیں وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ موقع کون سا ہے اور کتنا اہم ہے اور یہاں پر خصوصیت کے ساتھ کون سا کام کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عرفات سے واپسی پر جو مزدلفہ کی رات ہے وہ بھی بہت اہم رات ہے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری رات شبیداری کی تلقین نہیں کی بلکہ جو تحجت کی نماز ہے اس کے بھی اصل جو فضیلت ہے وہ یہی کہ سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ مشکل کام ہے اگر آپ ایک ہی سٹریچ میں جاگے چلے جا رہے ہیں تو جاگتے جاگتے جب تک جاگیں گے کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے لیکن جب ایک دفعہ سو جائیں تو پھر اٹھنا جو ہے وہ نفس میں بڑا بھاری ہوتا ہے تو اسی لئے اس کے جاگنے کی اور اس وقت کی عبادت کی فضیلت زیادہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلسل روزے رکھنے کا وہ عجر نہیں جو ایک روزہ رکھ کر ایک چھوڑ کر روزہ رکھنے کا عجر ہے کیونکہ جب کوئی بھی کام انسان مسلسل کرنے لگتا ہے تو وہ پھر اس کی عادت ہو جاتی اور عادت کے ساتھ ایک کام کرنا اور ایک شعور کے ساتھ کام کرنا اور نیت اور ارادے کے ساتھ کام کرنا اس میں فرق ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کنکریاں پھینکتا ہے رمی کرتا ہے تو اس موقع پر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے باقی چیزوں کی احتیاط سے زیادہ جس چیز کی کہ ہم شیطان کو وہاں پر خوب خوب کنکریاں مارتے ہیں اور خوب غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمی پر ہنس رہا ہو کہ یہاں پر مجھے کنکریاں مارنے والے زندگی میں میرے ہی ہاتھوں ہارے ہوئے ہیں تو اس موقع پر اس بات کا احتمام کرنا ضروری ہے کہ انسان جب وہاں پر اس کو مار رہا ہو تو یہ بھی ضرور سوچے کہ جب اپنے گھر پر لوٹے گا تو اس وقت کیا واقعی وہ شیطان کو اپنے سے اسی طرح دور رکھے گا یا پھر اسی کی دوستی اختیار کر لے گا کیونکہ شیطان کی دوستی جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت آمیز ہے اور شیطان کی دوستی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ سے دور ہٹانے کے لیے جو کچھ وہ ہمیں کہتا ہے ہمارے دل میں وسوسیں ڈالتا ہے اس کو ہم سنتے چلے جائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا اور پھر وہ جانوروں کے کان کارڈ ڈالیں گے اور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے تو اس لیے عام روز مرہ زندگی میں بھی اور دراصل جو حج کرنے جائیں خصوصی طور پر وہ اس بات کے شعوری احساسات کے ساتھ واپس آئیں کہ ان دنوں میں جیسے رمضان میں شیطان پکڑا ہوا ہوتا ہے تو ان جگہوں پر بھی شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا تو ان دنوں میں جو خالصتاً اللہ کی عبادت میں دن گزرے ہوں ان کا بتاثر جو ہے بعد کی زندگی میں بھی قائم رہے اب چند باتیں میں مدینہ کے حوالے سے کروں گی کیونکہ عموماً یہ ہے کہ مکہ کے بارے میں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر حرم میں نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور حج کے تمام کے تمام ارکان مکہ اور اس کے آس پاس ہی ادا ہوتے ہیں مدینہ کی زیارت جو ہے وہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے لیکن حج کا رکن نہیں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے برسغیر کے مسلمانوں میں عام ہو گئی وہ یہ کہ مدینہ والے نے بلائے ہے اور مدینہ جانے سے ہی حج کی تکمیل سمجھتے ہیں جبکہ حج کی تکمیل مدینہ جانے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے لیکن مدینہ کی جو کہ فضیلت اپنی جگہ ہے اور مسجد نبی کی زیارت بھی ایک مسنون فیل ہے جس میں نماز پڑھنا ہزار نمازوں سے بہتر ہے تو وہاں پر جانے کا بھی احتمام ضروری ہے مدینہ چکے دنیا کے خطوں میں سے وہ خطہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور حجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو بھی اور وہاں پر اسلام کا وہ مضبوط قلعہ بنا جس سے اسلام کا نور چارے طرف پھیل گیا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل سور تک ہے نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس میں کوئی بدت کی جائے جو مدینہ میں بدت ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشنوں کی لانت ہے یعنی باقی جگہوں پر بھی ایسا کرنا ممنوع ہے لیکن جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اس جگہ پر کوئی کام ان کی سنت کے خلاف کرنا زیادہ ناپسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ کہ اگر لوگ سمجھے تو مدینہ ان کے لئے بڑی بہترین جگہ ہے یعنی عجر و ثواب کمانے کے اعتبار سے امن و آشتی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایمان مدینہ میں سمٹ کر ایسے آ جائے گا جیسے سام سمٹ کر اپنے بل میں سما جاتے ہیں کیونکہ وہی سے شروع ہوا پھیلنا اور وہی واپس وہ لوٹ آئے گئے ایک وقت جب فتنوں اور فساد کا ہوگا اور دنیا میں بہت کم لوگ صاحب ایمان رہ جائیں گے اس وقت بھی مدینہ کے اندر ایمان جو ہے وہ موجود ہوگا مدینہ میں رہنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اگرچہ بہت سے لوگوں کے لئے یہ ممکن نہیں لیکن اگر کوئی اس کی تمنا بھی کرے تو اس نیت اور تمنا کبھی اس کو عجر و ثواب ہوگا اور خاص طور پر یہ کہ اگر وہاں پہنچ کر کسی کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی اور کوئی مشکت لاحق ہو تو اس کا بھی خاص طور پر عجر و ثواب بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا یعنی وہاں پہنچ کر بھی جزہ فضا نہیں کرنی چاہیے اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو عذیت یا تکلیف ہو پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے جو مدینہ میں بدت ایجاد کرے یا کسی بدتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی اور تمام پریشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اس کی نفلی اور فرضی عبادت قبول نہیں مدینہ کے اندر فات ہونا جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو مدینہ ہی میں مرنا چاہیے یعنی اگر کسی کے بس میں یا کسی کے حصے میں یہ بات ہو اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کا میں گواہ اور زمانتی بنو گا اور یہ اس لیے بھی شاد فرمایا کہ وہاں پر اسی کا دل لگ سکتا ہے جس کو حضور سے محبت ہو باقی لوگوں کے لیے وہ جگہ انٹرسٹ کی نہیں ہو سکتی بخاری کی روایت ہے حضرت عمر خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے یہ حضرت عمر جیسا شخص جو ہے وہ دعایں مانگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں اور دیکھر چیزوں کے لیے بھی دعا کی ہے آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے مد اور سا یعنی پیمانوں میں برکت دے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے خلیل اور نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور پیغمبر ہوں حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کے ساتھ اور زیادہ بھی اور پھر آپ جب کسی کوئی پھل تقسیم کرتے یعنی نیا پھل جیسے آتا تو یہ ساتھ الفاظ دہراتے اور پھر وہ کسی بچے کو بلا کر اس کو دیا کرتے تھے یعنی چھوٹوں سے ابتدا کرتے پھر اسی طرح پھلوں میں بڑی خیر و برکت کی جو دعا ہے مدینہ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے اور خصوصی طور پر جو اس کا پھل ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے خجور اور خجوروں میں بھی اجوہ اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جو شخص صبح اجوہ خجور کے ساتھ دانے کھائے اس کو نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو اب آپ یہ کہیں گے کہ زہر کا تعلق تو جسم سے ہے لیکن جادو کا تعلق جسم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے یعنی ایک خجور جادو کے اثر سے انسان کو کیسے بچا سکتی ہے آپ دیکھیں کہ جادو ہے کیا چیز جادو چند کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو گالی دیں تو اس کو غصہ آئے گا آپ کسی کی تعریف کریں تو وہ خوش ہوگا یہ ہے کہ روح کے اوپر اثرات ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کو گالی سے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی کسی کی تعریف سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے وہ کون ہوتے ہیں وہ جن کے اندر ان کا ایمان یا ان کی قوت جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے اجوہ کجور جو ہے اس کے جو خصوصیات ہیں ان کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر اور جسم کے بعد روح کے اندر ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دفاعی قوت زیادہ پیدا ہو جاتی انسان کے اندر جیسے کہ اب لیٹسٹ ایک ریسار چاہی ہے اور آپ دیکھتے کہ بیماریوں کے متعدد اقسام ہوتی ہیں اور ان اقسام میں ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس کی ریزن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ معلوم نہیں اور ان کو شاید ان جیسے عام زبان میں تو سیکلوجیکل ڈیزیزز یا ایک اور بھی خاص نام ہے ان کا کہ جن کے اسباب معلوم نہیں وہ بیماری اور ان بیماریوں میں کوئی جسمانی ریزن ایس سچ نظر نہیں آتی تو عمومہ ناستہ ایستہ اب اس چیز کی طرف سوچا جا رہا ہے کہ پھر وہ بیماریوں کا سبب کچھ انویزبل یا اننون انسین چیزیں ہو سکتی ہیں اور کچھ لوگوں کے خیال میں کنسر کی کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی جنات اور ایسی کسی چیز کا اثر ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی خون میں اس طرح سرکولیٹ کرتا ہے جیسے یعنی انسان کے جسم میں اس طرح سرکولیٹ کرتا ہے جیسے خون سرکولیٹ کرتا ہے تو خون آپ دیکھیں کہ جسم کے ہر رگ اور ہر حصے تک پہنچتا ہے اسی طرح اگر اس میں شیطان شامل ہے تو وہ بھی جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچتا ہے تو وہ شیطانی اثرات بعض اوقات روح سے جسم تک اور جسم سے روح تک یعنی جسم اور روح دونوں الگ الگ چیزیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے روح کہاں پر ہے اس وقت ہماری روح الگ سر پہ تو نہیں پھڑی یا کہیں ادھر ادھر لٹکی ہوئی تو نہیں وہ اس مادی جسم کے اندر پر ہوئی ہوئی ہے اور اسی کے اندر لگی ہوئی ہے اسی کے اندر گھسی ہوئی ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں تو جو چیز روح پر اثر کرے گی تو جسم پر بھی کرے گی اور جو چیز جسم پر اثر کرے گی اس کے اثرات روح پر بھی ہوتے ہیں تو بہرحال یہاں پر مدینہ کے پھلوں کی بات ہو رہی تھی اور خجوروں کی اور دوسری بات یہ کہ اگر کیونکہ سائنس کی تھیریز تو بدلتی رہتی ہیں آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ اور کہیں گے تو اس کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو تو نہیں بدل سکتے لیکن کسی بھی چیز کو ایک بندہ مومن جو ہے جب یقین کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کے وہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں پھر اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقامِ مدینہ کی اجوہ شفا ہے اس کو نہار مو کھانا تریاک ہے اور مسلم احمد کی روایت ہے کہ اجوہ جنت کا پھل ہے مدینہ کی جو محبت ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسے کہ مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کو ہمارے لئے صحت یاب بنا دے اور اس قصہ اور مد میں برکت عطا فرما یعنی اس کے پیمانوں میں حضرت انہ سے روایت ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تھے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر دیتے تھے یعنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ سے آپ نکلے تھے تو اس وقت آپ مکہ کو چھوڑتے ہوئے بہت غمگین تھے اور مدینہ ایک بلکل نئی جگہ تھا اجنبی جگہ تھی اور کہا یہ جاتا کہ آپ کی آمد سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا یہ اور کسرہ سے لوگ یہاں بیمار ہوتے تھے لیکن آپ کی دعاوں کے تفائل یہاں سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بخار کو جرفہ کی طرف بھی دے یعنی ایسے غیر آباد علاقوں کی طرف اور مدینہ کے لئے آپ کی دعاوں کی وجہ سے جو اس علاقے میں خیر و آفیت اور امن و اتمنان ہے اسی میں یہ چیز آتی ہے کہ مدینہ میں تاؤن بھی نہیں آسکتا اور دجال بھی اس پہ داخل نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی گھاڑیوں پر فرشتے مقرر ہیں تاکہ اس میں تاؤن اور دجال داخل نہ ہونے پائے پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی اور شہر نہیں جہاں دجال نہ جائے گا مدینہ کے تمام گھاٹیوں پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں اور خاص طور پر جن جن علاقوں پر یعنی آج بھی اگر آپ مدینہ میں جائیں اور آپ تھوڑی بہت عربی بولنا جانتے ہوں تو آپ ٹیکسی ڈرائیور سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں مدینہ کے حدود کے بارے میں جن حدود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں سے آگے دجال آ نہیں سکتا یعنی وہ علاقے اب تک وہاں کے رہنے والوں کو خوب اچھی طرح یاد ہے پھر اسی طرح مدینہ میں جو خاص چیز ہے وہ مسجد نبوی ہے اور اس میں نماز اور عبادت جو ہے وہ بہت افصل ہے اس کی جو مسجد ہے اس کی تعریف قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی فرمایا لَمَسْجِدُن اُسِّسَ الَتَّقْوَا مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُوا اَن تَقُومَ فِي کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ بہت حق دار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حال دریافت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے دونوں نے اپنے اپنے دعوے پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ میری مسجد یعنی مسجد نبی کی طرف اشارہ ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنا ہر جگہ نماز ادا کرنے سے افضل ہے سوائے بیت اللہ کے ہاں وہاں پر نماز زیادہ عجر و ثواب کی حامل ہے مدینہ میں چالیس نمازوں کے بارے میں آتا ہے یہ اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن شاید اس لئے بہت شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر کوئی شخص مسجد میں حاضری سے رہنا جائے پھر اسی طرح مسجد کے اندر ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنہ یہ جنت کا باغ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وہ خاری کی روایت ہے کہ میرے گھار اور ممبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے ہاؤس پر ہے پھر اسی طرح ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی فضیلت ہے آپ نے فرمایا میرا ممبر جنت کی سیڑھیوں میں سے کسی سیڑھی پر ہے یعنی جنت کے دروازے پر ہے گویا وہ حصہ جنت کے حصوں میں سے شمار ہوتا ہے اسی طرح مدینہ کے اندر مسجد قبعہ ہے وہاں کی بھی زیارت کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جائے کرتے تھے اور وہاں پر نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر بتایا گیا ہے پھر اسی طرح جو باقی مساجد ہیں اور جنت البقی ہے وہاں پر بھی دعا کے لیے جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تشریف لائے کرتے تھے اور اہل بقی یعنی وہاں پر بہت سے صحابہ اکرام ازواج متحرات بے پناہ نیک لوگ دفن ہیں اس کے بارے میں آپ دعا کرتے تھے اللہ ہم مغفر لے اہل بقی الغرقد کہ اہلا بقی الغرقد والوں کی بخشش فرما مدینہ میں اگرچہ دوسرے اذکار بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن کسرت کے ساتھ دلوشریف پڑھنا چاہیے اور روزہ مبارک پر جب جانے کا اتفاق ہو تو وہاں بھی شور ہنگامہ اور کسی قسم کی چیخ پکار اور کوئی بھی ایسی بےہودہ حرقت سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہیں اگرچہ وہ ہمارے وہاں پر سامنے نہ بھی ہوں تو بھی وہاں جا کر احساسات اسی طرح ہونے چاہیے کہ گویا آپ کی مجلس میں وہاں پر ہم ہیں یا کیونکہ آپ کی مسجد میں تو ہوتے ہی ہیں اور آپ کے حجرہ مبارک کے آس پاس اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچھی آواز مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد ہو جائیں تو وہاں مسجد میں پہنچ کر بھی ایک دوسرے کوئی آوازیں دینا یا ہسنا یا چیخ پکار کرنا یا کوئی اور ایسی حرکت کرنا جو ہے وہ درست نہیں اگر ایسی حرکات کرنی تو باہر آکے کرنے نہیں چاہیے لیکن مسجد کے اندر یا آس پاس اس مقام کے خاص طور پر عدب و افرام کا مظاہرہ کرنا اور وہاں پر دعائیں مانگنا اور دعائیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے میں اس پر اپنی بات ختم کرتی ہوں اگر کوئی سوال ہو کسی کی ذہن میں تو کر سکتے ہیں پھر ہم دعا کر لیتے ہیں سمپل سی بات ہے اس کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا طریقہ سکھایا نہیں نہ تو قرآن پاک میں بتایا گیا نہ ہی آپ نے خود سکھایا تو آسان سی بات ہے ہمارا دین تو بہت آسان ہے اور اس میں بہت پیچیدیاں ڈالنا یا اختیار کرنا جو ہے وہ اپنے آپ پہلی مشکلات کھڑی کرنا ہے دعا مانگنے کا سیدھا سادہ طریقہ ہے ربنا کے ساتھ یا اللہ امہ کے ساتھ اور اس میں ایسے الفاظ کا اضافہ خود سے خود کر لینا کیونکہ جتنی جتنی پاوندی ہم زیادہ لگاتے جائیں گے جتنا جتنا مشکلات بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ دروشری پڑھنا اس کا تو حکم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور اللہ تعالیٰ پر درود بھیجنا کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے اور پرشتے رحمت کی دعائیں کرتے تو اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو تو صحابہ اکرام میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتا دیا درود کا طریقہ بھی بتا دیجئے تو آپ نے اس کے جواب میں یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں نماز میں یہ بتا دیا اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نماز میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں نا جیسے صورت فاتح کیا ہے ایک دعا ہے اب اس سے پہلے اور آخر میں تو کوئی درود شریف نہیں ہے اسی طرح رب جالنی تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اور رب جالنی پڑھنے کے بعد پھر کوئی درود شریف نہیں پڑھتے اس لئے ایسا کرنا فضیلت تو ہے کر لینا چاہیے لیکن یہ سمجھنا کہ اگر ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی یہ درست نہ ہوگا کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اگر انسان کسی بھی تکلیف میں ہے اور کسی وقت بھی پکارنا چاہتا ہے تو پھر وہ اگر بہت لمبا چوڑا احتمام نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا جی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو افصل ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا مسجد میں یا عورتوں کو خاص طور پر پیریٹ شروع ہو جاتے ہیں یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی واجب کے درجے میں ہے یہ پڑھنے کا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے ابھی سنی کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا ہر جگہ نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے حرم شریف کے عبیت اللہ شریف کے اگر کوئی گھر پڑھتا تو اس سے بہتر ہے وہ مسجد میں پڑھے لیکن اگر کسی معذوری سے وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس میں یہ مطلب نہیں کہ اس کا مدینہ جانا قبول نہیں ہوا یا اس کا حج نہیں ہوا یہ بات درست نہیں ایک اور چیز جو خواتین بہت کسرہ سے پوچھتی ہیں کہ اگر ہم جا رہے ہیں اور پیریٹز آ جائیں تو پھر احرام کہاں پہنے تو جیسے پہلے میں نے اس کیا رہا ہے کہ احرام جو ہے وہ نیت سے متعلق ہے اگر پیریٹز کی حالت میں بھی آپ جہاز میں بیٹھ رہے ہیں تو جہاں میقات شروع ہوگی اس سے پہلے آپ نیت کر لیں جب آپ پہنچ جائیں مکہ جس دن آپ پاک ہو چاہے ایک دن بعد چاہے ایک ہفتے کے بعد تو نہا کر جو آپ جس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہی سے جا کے آپ عمرہ کر لیں گے پھر کہیں اور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دعا کر لیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اللہم مبارک لَا محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا بَارَتْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ خُلُوبَنَا بَعْدَ اِزْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِّلْنَا مَا لَا تَقَتَلَنَا بِهِ وَاعْفُؤَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّونَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْسَ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَزَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ أَزَابِ جَهَنَّمِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَى وَالْمَمَاتِ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْسَمِ وَالْمَغْرَمِ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا ماتی لما منعتا ولا ينفوز الجد منك الجد اللہم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معسيتك ومن تعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهبن به علينا مصائب الدنيا اللہم متعنا باسمعنا وابصارنا وقواتنا ما احیيتنا واجعله الوارس منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانسرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم اپنی محبت تافرما ہمارے دلوں میں اپنے ایمان اور اپنے قرآن کا نور پیدا کر دے یا رب العالمین ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن پر تو اپنی رحمت فرماتا ہے یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے یا اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا یا اللہ ہماری نیت کو صرف اپنے لئے خالص کر لے یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کو عزت اتا فرما یا اللہ تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دے یا اللہ تو ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت اتا فرما یا اللہ ہمارے شہروں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ ہمارے گھروں کو منوچین اور سکون کا گھر بنا دے یا اللہ تو ہماری تمام تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما ہمارے والدین پر رحمت فرما جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر دعا وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلی آلہی وآصہابہی وآہل بیتہی اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیمین الہی آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ